یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چھے مہینے پہلے اپنی مرضی کے مولویوں اور پیروں کو اس نے بلایا اور بلا کر کہا میں ان کے نام نہیں لیتا قوم جن کو جوتے مار رہی ہے وہی ہیں جن کو سلطان الہند کی بارگاہ میں تھپڑ پڑ گیا آپ نے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا تو میں نے کہا جن کی نگاہ سے نوے لاکھ لوگ کلمہ پڑے جب تو ان کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا تھا تو بتا تیرے سر پر تھپڑ کس نے مروایا تیری دینی خدمات تو در قبول ہو گئیں سلطان الہند بھی برداشت نہ کر سکے کہ ایسا زلیل کمینہ اور ایسا بے غیرت کائنات کا جو ڈنگر ڈاکٹر کا بیٹا ہو اور سیکل پر بیٹھ کر لاکالج پڑھانے جاتا تھا حضور کے عشق کے نام لے لے کر عرب روپے کمائے اور جب حضور کی عزت کی باری آئی تو پھر بغریزوں کے ہاتھوں جا کر بک گیا اور وہاں کے نیشنلٹیاں لے کر بیٹھ گیا تو سلطان الہند نے کہا زلیل تو میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو میری بارگاہ میں توازو تیری ایسے ہوگی یہ قوم یہ خود فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے یہ چھے مہینے پہلے یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ اپنے مرضی کے مولوی اور پیر بلا کر جو ایک چائے کی پیالی پر بکنے والے تھے ان کو بلا کر اس نے کہا کہ اگر منتاز قادری کو ہم نے پھانسی دے دی تو کیا قوم اس کو شہید تو نہیں کہے گی یہ اس نے ان سے پوچھا کہا کہ ان کو قوم شہید تو نہیں کہے گی اس شخص کو اگر ہم نے اس کو پھٹے چڑھا دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چار پانچ مولوی ہیں صرف جو نام لیتے ہیں منتاز قادری کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا قوم بھی منتاز قادری کے ساتھ نہیں ہے یہ چار پانچ مولوی ہیں جو سستی شورت کے لیے منتاز قادری کا نام لیتے ہیں اور تو قوم ہی کوئی نہیں کھڑی ان کے پاس اس کو قوم شہید کہے گا اس کا تو جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا یہ انہوں نے اس کو تسلی دی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی اور قوم ان کے نام سامنے آ جائیں گے جنہوں جنہوں نے وہاں جا کر باتیں کی اور انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ چار پانچ مولوی ہیں ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی ہے مولوی خادم حسین رزوی ہے اور پی رفظل قادری ہے یہ چار پانچ دس بندے ہیں جو پاکستان میں نام لیتے ہیں یہ صرف سستی شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کا منتاز قادری کو شہید کون کہے گا لیکن جیسے وہ بغیرت تھے جیسے پوچھنے والا بغیرت تھا ان کو پتہ نہیں تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے یہ کچھ ہو جانا ہے پھر آپ ان سے پوچھو کہ مسجد نبی شریف میں چلو یہ ہم چار مولوی تو صرف پاکستان میں باتیں کرتے تھے نا یہ پاکستان میں ہم تقریریں کرتے تھے مدینہ منورہ میں تو میں نہیں گیا ہم تو وہاں نہیں کھڑے تھے نہ ہم نے کسی کو وہاں سبق پڑھایا ہوا تھا آپ ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں جہاں سانس لینا بھی بید بھی ہے وہاں ممتاز قادری زندہ باد کے نعرے کس نے لگوائے اب تم سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ سارے دین کے دشمن سر جوڑ کے بیٹھو یہ چار تین چار مولوی تو نام لینے والے نہیں تھے یہ کروڑوں دنیا ممتاز قادری کے جنازے میں کیوں آئی ان کو کس نے بولایا یہ چار پانچ تو نہیں تھے جس طرح تمہیں تسلی دی جاتی رہی کہ یہ چار پانچ مولوی ہیں یہ شور مچاتے ہیں یہ تو کوئی نام اس کا لینے والا نہیں ہوگا تم اس کو پھٹے لگا دو تو اب بتاؤ ممتاز قادری کا اجمیر شریف کے اندر تیر القادری کو تھپڑ کس نے مروایا جو ممتاز قادری کو قاتل کہتا تھا جو ممتاز قادری کو قاتل کہتا تھا اس والی ہندوستان پہ دربار پر تیر القادری کی پگڑی کس نے اتروائی ہم وہاں تو ممتاز قادری ہم تو نہیں کہے وہاں ہم نے تو تقریر بھی وہاں نہیں کی تو یہ سارا کچھ کس لی ہوا کی محمد سے وفا تو نے ہم نے تو ممتاز قادری کو قادری پر مجھے مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے موسیقا 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 موسیقا